بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دے لیکچر سٹارٹ اندھا پہ صفحہ نمبر 150 وی کنوں اور اندھا بچ سین نمبر 33 دکھایا اندھا پہ تحسین نمبر 33 کنوں پہلے جڑا پچھلا تولا لیکچر ہی اندھا بچھوڑے جو میں ریمائنڈ کر آ رہاں کہ ماس سیمٹی ڈراما پڑھتے پہ ہیں جندھا بچ کے ایک کہانی ہے ایک نواز دکھر دی نواز ایک مہن غریب کمہار ہے اندھا ایک جوان پترے بیٹی ہے اور بیٹا جڑا ہے پڑھا لکھا ڈگریان گھنڈ دے بعد جڑا ہون فارغ رول دا ودے اور او اپنے پیو ڈاڑی دے کام کرن کو آر سمجھ دے جڑی وجہ تو گھرے بہت بہت پریشانی ہے نواز جڑا بڑھڑا پیو بہت زیادہ بیمار ہے دمے دا پرانا مریض ہے اندھا حالت آج کل خراب ہے لیکن یہ ساری صورتحالت ہے جو دوجہ طرف دیکھ دیں کہ گھر دیں مسائل کو ہیک پاس رکھتے دوچھے سائٹ دے اندھا پتر جڑا ہے اگو کیا کرن دا ودے اندھا کیا روٹین ہے ان کو زندگی بیٹی کوئی اچھی جاب دا انتظار ہے اور اندھے زندگی کیمہ گزرتی پیے وغیرہ وغیرہ اے سارا کو آج دیں یہ لیکچر اچھ دیکھ دیں سے کہ اتنا دیکھا ہے سلہ دے بٹھے دا منظر کیمرہ سب تو پہلے دھوئے والی چمنی کو فوکس کریں دے ود بٹھے دے نال چھوٹے کمریاں کو ہیک کمرے دے اندھر اکو اپنے سنگتے نال تاش کیر دا بیٹھے کیمرہ اکو دے ہتھاں وچھ تاش کو فوکس کریں دے اکو پتہ سٹھے دے ہوئے اے اے یکا دوست واہ اکو واہ تو تا ہیک پتہ سٹھ کے ساری بازی ولیٹ گی دی ہے اکو اور صرف کرکار کو پتہ ہوں دے جو کیڑھا پتہ ساری بازی پلٹ سکتے ہیک نوجوان تاش دے پتے کٹھے کرن دے اندھران دروازے وچھ ہیک بیا نوجوان ظاہر تین دے نوجوان گھبرائے اور لہجو وچھ اکو 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 خیر تہے بہن گھابریاں ودین کیا گالے نوجوان اکو تیرے بابے جی طبیعت بہن خراب ہے تو جلدی گھر وانی اکو کھڑا تھی وندے اکو کیا تھی گے میرے بابے کن ہیں ڈس کیا تھی گے نوجوان اے میں کو نہیں پتا پر تے کو جلدی جلدی گھار پڑھنا چاہیدہ ہے اکو چوب کر کے جھتی پیندے تے بہر نکل ویندے محفے لچ خاموشی تاش کو زمین تے ساٹھ دیندے تاش دے پتے بکھر ویندن تے کیمرہ تاش دے پتیاں پتیاں کو فوکس کرن دے اگو ہے سی نمبر چار تے شام دا منظر اکو دا پیو چار پائی تے ستے پے تے نازو بابے دے موڑھے گھٹے ہیں جی پائی ہے اچھل چھے تے یعنی اچانک اکو دروازہ کھول تے اندر آن دے کیمرہ سب دے تاثرات کو فوکس کرن دے یعنی سارے ہی لوگ پریشانی دے آلم میں چھن سارے دے چہرے دے پریشانی ہیں فکر مندی ہیں کہ ہون کیا تھی سی اکو اما ابے کو کیا تھی گے کیا تھی گے ابے کو نازو تے کو کیا ہے بھامے کو جوی تھی ونے تو وانے کے آپڑے دوستہ رلے گپا مار خوشیاں منہ انہ نال اکو نازو زبان سبھال کے گال کی تکر نواز اکو کو غور نال دے دے فاطمہ اکو میرا پتر تے کو پتا تا ہے جو تیرے پیو دی طبیعت ہر جی ہوئی ہے یعنی تیرے پیو دی طبیعت خراب ہے تے کو پتا تا ہے والی تو بے فکر آئیں تے کو اندہ خیال رکھنا چاہی دے نازو اما ایک کو آپڑے علاوہ کہیں بے دا کیمیں خیال تھی سکدے اندھی آپڑی اولاد جمسی تا ایک کو پتا لگ سی جو ما پیو کیمیں اوکے تھی کہ آپڑے بالان کو پلنن اکو اما علاج کی تے تا ایڈی وڈی رکم چاہی دی ہے تے میں کتھو گھن کے آمائی دے پیسے فاطمہ اکو پتر تو جوان مہانے کہیں یار سنگتی کو لوں ادھار گھنچا تے وال کوئی کام کار کر کے لہاڑے میں نازو اما اوکے ویلے تابندے دا پچھاوائی آپڑا نہیں بڑھدا تے سوہیں بھی انسوہیں بڑھویں یعنی کہ جڑے آپڑے رشتہ دار ہونے یا خون دے جنہ دین آل سنگھ ہونے یا دوست ہونے اوہے بھی ضرورت دے ٹائم کہیں بھی انسان کو سہارا نہیں دیندے پچھوں ہاتھی وینن مطا کوئی سارے کن کوئی کرزہ مانگندہ ہوئے یعنی انسوہیں بڑھویں تا نواز تیز تیز سہا گندے انتی طبیعت خراب تھی مر لگ پوندی ہے اکو گھبراندے ہوئے ابا ابا تے کوئی کیا تھندہ ہوئندے نواز کوئی جواب نہیں دیندہ فاطمہ اکو پوتر کچھ کر پیو کی تے کہ اے کچھ اے نہ ہوئے جو اے نہ ہوئے جو اسا سارے ہاتھ ملیندے رہوانیوں تے نازو روندے ہوئے اما جے کر کوئی جے کر اکو لالا کچھ نہیں کر سکدا تا میں آپ پوتر بڑھ کے بابے کی تے دوا مول گیا ناسا میں بابے دے ہتھان دے بڑھے ہوئے مٹی دے کی دامنے بزاریچ ویچ کے انہ دا علاج کرسا نازو دی گال ڈالنی ویچ امید دی روشنی ہے میں آپ پتے بابے دا آپ علاج کرسا آپ علاج کرسا میں آپ پتے بابے دا اچھا اتھا تا کھونے سا اے دی ٹھے کہ گھرد ویچ جڑی پریشانی ہے بیماری دی صورت ہے سارے اکو فیس کرنے دے پین پریشان ہیں عورت ہوں مردے ناتے نازو اور امیما کچھ کر نہیں سکدے اگرچہ نازو جڑی ہے بہن ہمت والی لڑکے سا کوئی ڈرامی جویچ نظر دی ہے اوہ اپنے پیو دا ساتھ وی دین دی ہے گھارچ بہتے اوہ کھڑاو نے وغیرہ اور مٹی دے برطن وغیرہ وی بڑھویں دی ہے اپنے پیو کو ہم دردی وی دیکھیں دی ہے تا اندھے ایک جوان سمجھداری وی اندھے گانی کنوں اندھے مکالمیاں کنوں اسا کو پتا چل دی ہے جوان ہمت ہی ہے اندھے اندھر چھوان جڑ لے اکو کن وہاں کچھ آدے رہمینن سیحتہ کریں دے رہمینن ماں بینن پیو لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا پیا تا ایسے ٹائم تیسا یہ دیکھتے ہیں کہ ڈرڈی نازو ہے وہ آپ نے ہمت کو وڑا کرن دو ہے آپ نے عمر کنوں بھی زیادہ وہ وڑے وڑے گھلیں بھی کریں دی ہے اور اے آدھی ہے آخر کار ایک آزم دا شک آزم دا ایرادہ کریں دی آزم بدھیں دی ہے ایک ناما اور اگر اکو بھیرا کچھ نہیں کر سکتا تو میں خود ہی پوتر بارتے رہی خیصہ اور میں ایک رہا تھا کہ آپ نے پیوہ دے بڑے ہوئے کنوں نے ویچ دے شرم کہیں محنت اچھکیاں آرے جب کوئی سارے واسطے کچھ نہیں کر سکتا انہیں یہ دیکھ دے کہ کوئی سارے واسطے کچھ نہیں کر سکتا تو سب کو آپ ہی کچھ کرنا پسی تا بلکہ وہ یہ سمجھ دیئے کہ بھی اگر بھیراوی کچھ نہیں کریں دا تو ہمیں کو آپ کو ہی پہلا قدم چاپنا پسی اور وہ یہ فیصلہ کر دیئے اور سنویں دی بھی یہ فیصلہ کہ میں جڑے ہیں پیوہ دے بڑے ہوئے چیزیں کنوں بزار چویچ دے پیسے ہندہ کچھ بندوست کرسا اور اپنے بیمار پیوہ دا علاج کرسا تا بھر پور ایک نویں امید ساکوں اندے گھنی دویچ نظر دیئے